اسلام علیکم my youtube family hope so you are all fine تو آج میں آپ کو وزٹ کرانے جا رہی ہوں اپنے بچوں کے وارڈروپ کا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے چیزیں کس کس طرح سے ارگنائز کر کے رکھی ہیں let's start مصطفیٰ صاحب کھیل رہے ہیں تو زہرہ سو گئی تھی میں نے سوچا چلیں ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے یہ زہرہ کے ڈریسز ہیں جب زہرہ بہت چھوٹی تھی میں تب بھی زہرہ کے ڈریسز اسی طرح پرس کر کے ہنگ کیا کرتی تھی یہ مصطفیٰ کے ڈریسز ہیں تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچپن کو بہت مس کرتا ہے جیسے ابھی ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے کیا کرتی تھی ٹاپ پہ زہرہ کے ٹائز پڑے ہوئے ہیں فرنٹ پہ زہرہ کی ٹی شرٹس اور جینز ہیں میڈل میں اس کے کرتے ہیں لاسٹ پیس کے فراکز ہیں کیونکہ زہرہ فراک پہنا زدہ چھلکتا ہے زہرہ کو یہ جائے نماز ہے اس کا ٹاول ہے اور نائٹ سوٹ ہے نیچے والے ریک میں اس کے شوز اور سینڈلز پڑی ہوئی ہیں جو وہ پہنا چاہے اس میں سے نکال کے پہن لیتی ہے لاسٹ پہ زہرہ کے بیگز پڑے ہوئے ہیں ریڈ بلیک وائٹ کیونکہ جب بھی زہرہ بائٹ جاتی ہے تو بیگ لے کے جانا نہیں بھولتی میچنگ بیگ یوز کرتی ہے چلیں جی مصطفیٰ کے سائٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے ٹاپ پہ بھی زہرہ کے ٹائز پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ سپیس کم تھی تو میں نے یہاں پہ ایک دیئے فرنٹ پہ جی شلوارے کمیزیں ہیں میڈل میں ٹی شرٹس جو روٹین میں پہنتے ہیں لاسٹ پہ بھی کچھ نیو ڈریسز ہیں تو یہ ہے وائٹ ٹاول اس کا ٹائز وہ ہیں جو صرف مصطفیٰ کے لیے ہی ہیں کیونکہ وہ بار بار موہ میں ڈالتا ہے ساتھ میں کچھ چیزیں تھیں جو روٹین میں یوز ہوتی ہیں اور اس کے لاسٹ میں باڈی سوٹ پڑے ہوئے ہیں اس ٹرا میں ہیں سوکس بیپس نیپکنز کیپس اٹھ سٹرہ تو یہ وہ باسکیٹہ جو میں آفٹر بات بچوں کے ساتھ رکھتی ہوں بچوں کے پاس رکھتی ہوں جس میں جانسن سکریم ہیں کارٹن برڈز ہیں بیبی لوشن ہیں سب چھوٹ چھوٹی مینی مینی پیکنگز میں ہیں مجھے یہ مینی پیکنگز بڑی اچھی لگتی ہیں میں نے سارے چیزیں ایک باسکیٹ میں رکھیں ہیں کیونکہ جب بچوں کو نلاتی ہوں اس کے بعد مجھے بار بار در ادر مووہ نہیں ہونا پڑتا یہ ہے جی شوز چوبی تک مصطفیٰ کو بڑھے ہیں اس ٹرا میں کچھ بلینکٹس اور چینجنگ شیٹس تو ساتھ ہی ہے مصطفیٰ کا ڈائپر ایریا کیونکہ جب بھی میں ڈائپرز لے کے آتی ہوں میں ان کی پیکنگ کو کھول کے اس طرح سے سٹ کر کے رکھتی ہوں اور میں نے تین چیزیں رکھیں ہیں ریش کے لیے ایک سوڈو کریم اور ایک بیبی ریش ایک ہے ویزلین کیونکہ میں تینوں میں سے جو بھی چیز اویلیبل ہو وہ یوز کر لیتی ہوں ویسے تو ابھی اس کو اس طرح ریش ہوتے نہیں ہیں یہ ہے جی میرے بچوں کا میڈسن ایریا میڈسنز پہ میں ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گی میں خود ایک ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن مجھے اتنی انفرمیشن تو ہوئی گی یہ دو بچوں کے بعد کہ جو جو چیزیں آپ کے گھر میں بچوں والے گھر میں ہونی چاہیے ہیں تھوڑا بہت بچوں کا مسئلہ ہو تو میں گھر پہ سارڈ اوٹ کر لیتی ان کے مسئلے کو اللہ نہ حاصل نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے i hope you will like my video so subscribe my channel